ہلو فرنز اسلام علیکم این ویلکم ٹو ٹیم فیکس دوستو ہم نے اکثر ایسے واقعات سنے ہیں جس میں پب جی یا پھر دوسری ویڈیو گیمز کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی گئی لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے تین حیرت انگیز واقعات سناؤں گا جب پب جی یا دوسری ویڈیو گیمز کی وجہ سے لوگوں کی جان بچ گئی پہلے واقعہ انڈیا کے شہر وشاقہ پٹنم کے پاس ایک گاؤں کا ہے ساتھ ویئے دوزار بیس کو وشاقہ پٹنم کے پاس ایک گاؤں وین کٹا پرم میں ایک انتہائی خطرناک گیس لیکج ہوئی یہ گیس ایک کیمیکل پلان سے لی ہوئی تھی اور انڈیا کی ہسٹری کی خطرناک ترین لیکج تھی اس گاؤں کے سب لوگ سو رہے تھے سوائے ایک لڑکے کے اس لڑکے کا نام کرن تھا اس گاؤں کے لوگ اس کو اکثر باتیں سراتے تھے کہ یہ رات بھر جا کر پبجی کھیلتا رہتا ہے لیکن اس پبجی کی وجہ سے اسے اس رات ہزار سزائل لوگوں کی جان بچا لی گئی کرن ایک واحد شخص تھا جو اس رات کو جاگ رہا تھا اس کو پبجی کھیلتے ہوئے گیس کی بہت تیز سمیل آنے لگی اس سے پہلے کہ یہ زہریلی گیس اس گاؤں میں موجود لوگوں کو مار دیتی اس لڑکے نے اپنے ایک دوست سوریش کو فون کیا کچھ دیر اور لیٹ ہو جاتی تو اس گیس کی مدد سے کئی سو لوگوں کی جان جا سکتی تھی لیکن سوریش کو کرن کا فون وصول ہوتے ہی سوریش گاؤں کے مختلف علاقوں کی طرف باغنا شروع ہو گیا تاکہ سب کو جگا سکے اس گاؤں کی سرکوں پر تب تک گیس بھرنا شروع ہو گئی تھی کرن کے پبجی کھیلنے کی وجہ سے یہ جاگ رہا تھا اور اس کو اس گیس کے بارے میں پتا چل گیا لیکن اگر تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی تو کئی سو لوگوں کی موت کے موں میں چلے جانے کا خدشہ ہوتا کرن اپنے گاؤں میں ہیرو بن گیا اور اس کی پبجی کھیلنے کی بہت طریفیں کی گئیں دوستو دوزار چودہ میں آئلینڈ میں فن نامی اسی سالہ آدمی اپنے گیارہ سالہ پوتے چارلے کو سکول سے پک کر کے گاری چلا رہا تھا اچانک اس آدمی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کا ہاتھ سٹیرنگ سے ہٹ گیا گیارہ سالہ چارلے نے فوراں گاری کے سٹیرنگ کو پکڑا اور اسے انتہائی مصروف روڈ پر گاری کو سنبھال لیا حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گیارہ سالہ بچہ کافی دیر تک ٹرافک میں گاری چلاتا رہا اور پھر ایک گاری دیوار سے لگ کر اس کی گاری رک گئی لیکن یہ لوگ کسی خطناک حادثے سے بچ گئے لیکن چارلے نے گاری کو کیسے سنبھال لیا اس کا کہنا تھا کہ یہ جی ٹی اے بڑے شوق سے کھیلتا ہے اور گاری کے سٹیرنگ کو سمالنا اس نے جی ٹی اے گیم سے سکھا ہے اس کی یہ کہانی کافی مشہور ہوئی تھی اور دوستو آخری واقعہ دوزار تیرہ کا ہے جو کہ فلپینیز میں پیش آیا جب ایک بارہ سالہ بچہ جورج ڈاربن اپنے دوستوں کے ساتھ سرکوں پر گھوم رہا تھا اچانے اس کو سرک پر ایک چیز پڑی ہوئی نظر آئی یہ گرینیڈ تھا جو پھٹ سکتا تھا اس بچے کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہی چیز اس نے کاؤنٹر سٹرائک گیم میں بھی دیکھی ہے اور یہ پھٹ سکتی ہے اسی گیم کی وجہ سے اس نے فوراً اس گرینیڈ کو زمین پر رکھ دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی ورنہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ایسی مزید امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں